بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امیر حمزہ ہے اور میں لرنیگ وید امیر حمزہ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں میت 101 کا کورس ویچیو انیسٹی کا یہ ایک کورڈ ہے میت 101 ایک بک ہے جو کہ مختلف کورسز میں مختلف قسم کے جو پروگرام ہیں ان کے ان میں یہ پڑھائی جاتی ہے کافی کورسز میں یہ میت 101 کی جو بک ہے وہ پڑھائی جاتی ہے تو کچھ سٹرینڈ جو ہوتے ہیں وہ نیو ہوتے ہیں کافی ٹائم کے بعد وہ سٹیڈی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس لیے اس سبجیکٹ میں ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس کے لیکچر جو ہیں آپ کو بتائی جائیں اور کیونکہ جو ان کے ویڈیو انیسٹی والوں کے جو لیکچرز ہیں وہ کافی پرانے تو سمجھ تو آ جاتی ہیں لیکن کافی جو ہیں 45 منٹس کے یہ لیکچرز ہوتے ہیں یا ایک ایک گھنٹے کے لیکچرز ہوتے ہیں تو اتنے کوئی بھی سٹرینڈ جو ہے وہ نہیں سنتا تو میں نے سوچا ہے کہ اس کے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہر لیکچر کے ایک ایک لیکچر میں بناتا ہوں جس میں ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ایکزیمپلز کو بھی سالو کرتے ہیں اور اس کے کچھ کوئسٹنز ہیں وہ تو ہیر میں نے پہلے سے سالو کی ہوئے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا چپٹر نمبر وان جو لیکچر نمبر وان ہے تو لیکچر نمبر وان جو ہے اس کا وہ ہے کوارڈینیٹس گرافز اینڈ لائنز تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو کورس جو ہے وہ کیلکولیس کی مطالق ہے کیلکولیس اینڈ اینیلیٹیکل چیمیٹری سب سے پہلے کیلکولیس کی مطالق لیسن نمبر وان میں کیلکولیس کی مطالق انہوں نے ڈیفینیشنز کی دیوئی ہے کہ what is کیلکولیس کیلکولیس کیا ہوتی ہے study of continuous rates of change of quantities quantities کے جو rates میں changing آتی ہے اس میں اس کا مطالق کیا جاتا ہے اس کے مطالق discussion کی جاتی ہے it is the study of how various quantities change with respect to other quantities یعنی کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دو quantities ہوں گر ہمارے پاس تو ایک کی وجہ سے دوسری change ہو تو اس طرح کی discussion جو ہے وہ کیلکولیس میں کی جاتی ہے for example جیسے اس نے بتایا ہے کہ distance changes with respect to time time کے ساتھ distance change ہو with respect to time change ہو تو وہ کیلکولیس کی example میں آ جائے گا تو اس کی ہیر موٹی موٹی example پڑھ لیتے ہیں اب ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ اس lecture میں ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے real number کیا ہوتے ہیں اس کے بعد set کے بارے میں پڑھیں گے کہ set کیا ہوتا ہے set کی تھیوری پڑھیں گے زیادہ touch تو نہیں ہے صرف یہاں پہ تھوڑی تھوڑی چیز ہیں جو ہیں اس lecture میں نے بتا ہی ہے اس کے بعد interval کے بارے میں پڑھیں گے اور inequalities کے بارے میں پڑھیں گے اور last میں ہم پڑھیں گے order properties of real number real number کی کچھ properties ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے real number کیا ہوتے ہیں اگر نہیں بتا تو میں بتا دیتا ہوں real numbers 1,2,3,4,5 یہ جو number ہوتے ہیں sorry natural number کے بارے ہیں natural number کیا ہوتے ہیں natural number وہ ہوتے ہیں جو 1 سے start ہوتے ہیں اور up to so on چلتے جاتے ہیں ان کو ہم natural number کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں whole numbers whole numbers کیا ہوتے ہیں جو 0 سے start ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں whole numbers اس کے بعد آ جاتے ہیں integers integers کیا ہوتے ہیں جو 0 سے 1,2,3,4 آگے چل جاتے ہیں اور یہ minus میں بھی ہو سکتے ہیں plus میں ہو سکتے ہیں یا پھر minus میں ہو سکتے ہیں اب اس کا تھوڑا سا میں concept آپ کو دے رہیتا ہوں سب سے پہلے کیا کیا types ہیں اور کیا کس طرح کے numbers ہیں وہ real numbers میں آتے ہیں سب سے پہلے topic ہے real number تو real number جیسے میں بتا چکا ہوں اس میں natural number اور integers اور whole number سارے number اس میں آ جاتے ہیں تو ایک important اس میں ایک topic ہے وہ بھی discuss کر لیتا ہوں اس میں دو number آتے ہیں rational number اور irrational number سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں rational number کیا ہوتے ہیں rational number کی definition یہ ہوتی ہے کہ ایسے number جن کو ہم p by q کی form میں لکھ سکیں وہ rational number کے لاتے ہیں جبکہ جو q ہوگا وہ ہمارے پاس zero کے equal نہیں ہوگا p by q کی form میں کون سے number ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی ذوان میں کہتے ہیں بٹے کی form میں کوئی number لکھے ہیں ایک بڑا چار دو بڑا چھے تین بڑا چار تو یہ بٹے کی form میں جو بھی number لکھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں rational number آ جاتے ہیں لیکن ان کے لیے ایک اور concept بھی ہے جیسے کہ فرض کریں ہمارے پاس number آ جاتا ہے 7 by 5 ٹھیک ہے اس number کو آپ اب یہ جو number ہے یہ ہمارے پاس rational number ہے لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہم چیک کریں گے اگر اس کو divide کریں تو ہمارے پاس answer آ رہا ہے 1.4 اگر بٹے کی form میں ہمارے پاس number ہو اس کو divide کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آئے وہ ختم ہو جائے terminate ہو جائے یعنی کہ 1.4 پہ یہ ختم ہو گیا آگے کوئی point نہیں چل رہے اور کوئی چیز repeat نہیں ہو رہی 4 کے بعد یہ ختم ہو گیا یعنی کہ یہاں پہ یہ اس کا answer آ گیا تو یہ number ہوتے ہیں rational number ٹھیک ہے ایسے number جو p by q کی form میں آئے لیکن ان کو divide کرنے کے بعد جو ہمارے پاس answer ہے وہ terminate ہونے کے بعد repeat نہ ہو رہا ہو repeat کیسے ہوتا ہے number جیسے کہ 1.434 پھر آ جائے 2 پھر اس کے بعد آ جائے 4342 تو دیکھیں یہ repetition آ گی ہے تو یہ والی repetition اگر آ جائے تو وہ والا number جو ہے وہ rational نہیں ہوگا یاد رکھئے گا یہ تھا ہمارے پاس rational number کا concept اب آ جاتے ہیں irrational irrational number اب irrational number وہ ہوتے ہیں جو p by q کی form میں نہیں ہوتے ایسے number جو p by q کی form میں نہ ہوں وہ کیا ہوتے ہیں irrational number ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس under root میں کوئی number آ جائے under root 2 یا ہمارے پاس جو πائی ہوتا ہے یہ under root 2 آ جائے اب اگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس πائی ہے نا πائی کی value تو 22 by 7 بھی ہوتی ہے اور 3.14 بھی ہوتی ہے ایسا ہی ہے اب دیکھیں اس کو ہم rational number کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب بھی 22 by 7 کو divide کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا اس کو divide کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس answer آ رہا ہے 14285742 یہ دیکھیں دوبارہ سے 42 دوبارہ سے repeat ہونے یعنی کہ 42 دوبارہ سے repeat ہو رہا ہے اور اس کے بعد up to sound چلتا آ رہا ہے تو یہ repetition کا جو concept ہے اگر divide کرنے کے بعد repetition آ جائے تو وہ irrational number میں آ جاتا ہے تو یاد کہ ویسے اتنا deeply تو concept نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویسے جو normally دیکھا جاتا ہے وہ p by q اور p by q کی form دیکھی جاتی ہے اگر p by q کی form میں ہے تو وہ rational number ہے اگر p by q کی form میں نہیں ہے تو وہ irrational number آ جاتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ rational number کون سے ہوتے ہیں اور irrational number کون سے ہوتے ہیں اس لحاظ سے بھی تو یہ تھا rational اور irrational کا concept امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اب یہ number کے بعد ہمارے پاس ہے set theory اب set theory یہ ہوتی ہے set set کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کا واضح مجموعہ جو ہوتا ہے وہ set کلاتا ہے یعنی کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ایک set میں ہم جوڑ دیں تو وہ set بن جائے گا جیسے کہ آسان سی example دیتا ہوں ہمارے گھر میں ہوتے ہیں اگر cup پڑے ہوئے تو چھے cup کا set بن جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا tea set dinner set تو اسی طرح کچھ چیزیں اگر گھٹھی آ جائیں ہمارے پاس تو وہ ان کا set بن جاتا ہے ہمارے پاس چھے pencil دوں تو وہ pencil کا set بن جاتا ہے یہاں پہ handout میں اس نے لکھا ہوا ہے تین چار نام لکھے ہوئے تو اس کو اس نے set میں لکھ دیا اب curly bracket میں اس نے کیا کیا ہے چار نام لکھ دی ہیں ٹھیک ہے یہ میں لکھ دی کوئی number لکھ دیتا ہوں two three four up to so تو میں کہوں گا یہ کیا ہے ہمارے پاس natural number کا set curly brackets کے درمیان میں کچھ آ جائے ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں coma ہو تو وہ set بن جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے subset اب subset کیا ہوتا ہے فرض کریں اس کی example میں دیتا ہوں two three four اب subset کے ایسے element جو اوپر والے set کے element بھی ہوں تو وہ subset بن جاتا ہے دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں اس کو میں جیسے کہ اس کو میں نے a کا نام دے دیا اس کو میں نے b کا نام دی اب b جو ہے وہ a کا subset ہے کیسے کیونکہ b کا ہر element ایک a set میں موجود ہے اگر b کا ہر element a set میں موجود ہو تو وہ جو b set ہوگا وہ a کا subset بن جائے گا یاد رکھیے گا اگر جو بھی subset ہوگا اگر اس کا پہلے set میں موجود ہو تو وہ اس کا کیا بن جائے گا subset جا گیا ہوگا یہاں پہ اس کی دیفنیشن لکھی ہویا ہے اپوشن آف سیٹ بی is a سب سیٹ آف اے اف ایف ایوی نمبر آف بی is a ممبر آف اے اگر بی کا ہر ممبر اے کا بھی ممبر ہو تو وہ اس کا کیا بن جاتا ہے سب سیٹ بن جاتا ہے یہ کنسپٹ ہے یہاں پہ سیٹ کا تھوڑا سا کنسپٹ ہے اس میں تو ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کا کنسپٹ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کلیر ہو گیا ہوگا اب آ جاتے ہیں اس کے نیکس ٹاپک کے جو ہے وہ کوارڈینیٹ لائن اب کوارڈینیٹ لائن کیا ہوتی ہے تو اگزمپل سے یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا اب کوارڈینیٹ ایک لائن ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے رائٹ تو لیفٹ لیفٹ تو رائٹ جاتی ہے اب آپ نے ایک چیزی آ دکھنی ہے اس کے میڈل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ ہم جائیں گے تو یہ والی ویلیوز جاؤں گی وہ پوزیٹیو ہوں گی اگر اس زیرو کے لیفٹ سائٹ پہ جائیں گے تو جو ویلیوز ہوں گی وہ نیگٹیو آ جائیں گی کیسے اگر اس سائٹ پہ میں جاؤں وان ٹو تھری وان ٹو یہاں پہ مائنس مائنس اب اس کو ہم نمبر لائن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ جائیں گے تو پوزیٹیو ویلیو ہوں گی لیفٹ سائٹ پہ جائیں گے تو نیگٹیو ویلیو ہوں گی بس آپ نے یہ اپنے ذہن میں کلیر کر لینا ہے اس کی کچھ اگزیمپلز بھی ہوتی ہیں یہ ویسے جو کنسیپٹ ہے یہ چھوڑی کلاسز میں بھی یوز ہوتا ہوں آپ نائن کلاس میں بھی پڑھ کیا ہوں گے یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ سارا کلیر کر دیتا ہوں اب ایک نمبر ہے ہمارے پاس پائی اب پائی کو نمبر لائن پہ کیسے شو کرتے ہیں پائی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 3.14 یہ ہی یوز کرتے ہیں یہ میں نے نمبر لائن ڈراؤ کر دیا یہاں پہ 0 تھا یہاں پہ 1 آگیا یہاں پہ 2 آگیا اور یہاں پہ 3 یہ لائن زیادہ بھی ہو سکتی ہے میں نے جس سمجھانے کے لیے 3 تقیز کو لکھا اب اس کو ہم نے نمبر لائن پہ کیسے شو کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 3.14 یعنی کہ ویلیو جو ہے وہ 3 سے بڑی ہے اور 4 سے چھوٹی ہے 3.14 اب 3 سے آگے ہم کتنا جائیں گے یہاں پہ 10 پوائنٹس تو بنے ہی ہوتے ہیں یہاں پہ سکیل اگر دیکھیں تو یہاں پہ یوں چھوٹی چھوٹی لائنز بھی بنی ہوتی ہیں تو میں کیا کروں گا 3.14 3.1 تک جاؤں گا 3 کے آگے یہ ہمارے پاس 3 ہے نا 3 سے آگے تھوڑا سا آگے یہاں پہ یہاں پہ یہ نمبر لائے کر رہا ہے ایسا یہ نا 3 سے بڑی ہے ویلیو اور یہ ہے 3 ہمارے پاس 3 سے بڑی ہے ویلیو اور 4 سے چھوٹی ویلیو ہے یعنی کہ 3.1 تو 3.1 یہاں پہ آ جائے گا اس کو میں لکھوں گا پائے بھی لکھ سکتے ہو اور آپ 0.4 فرض کریں ہمارے پاس اگر کوئی نیگٹیو ویلیو ہوتی جیسے کہ مائنس 1.5 تو اس کو نیگٹیو پہ کیسے شو کرتے تو جو 1.5 ہے سب سے پہلے نیگٹیو کو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ آئے گا نمبر اب 1.5 1 سے بڑا ہے اور 2 سے چھوٹا ہے بلکل اس کے میڈ میں آئے گا تو یہاں پہ ہم نے یوں لائن شو کی اور اس کو میں لکھوں گا مائنس 1.5 تو یہ نمبر لائن پہ شو ہو جائے گا یہ تھا کوارڈینیٹ لائن کا جو کنسپٹ ہے یہ تھا اس میں نیگٹیو اور پوزیٹیو والا کنسپٹ تھا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ رہنا ہے اب آگے کچھ وہ انیقویلٹی پیج نمبر جو 8 ہے اس پہ انیقویلٹی اس کے سائنز وغیرہ کا ذکر کر رہا ہے تو ان کے سائنز کا بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ کون کون سے سائن یہاں پہ یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک سائنز یہ والا یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں less than اور ایک سائن یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں greater than یہ آگے questions میں use ہوں گے تو ان کو آپ نے زین میں رکھنا ہے اگر ہمارے پاس لکھا ہو یوں تو اس کو کہتے ہیں less than اور equal to اور اگر یوں لکھا ہو تو اس کو greater than اور equal to یعنی کہ یہ سائن آپ نے زین میں رکھنا ہے آگے کچھ انیقویلٹیز ہیں جیسے اس نے بتایا کون سی correct ہیں کون سی incorrect ہیں پہ نمبر 9 کے top پہ لکھوئی ہیں جیسے کہ لکھا ہوئی ہے 3 greater than 8 sorry 3 less than 8 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 جو ہے وہ 8 سے چھوٹا ہے تو زیاری بات ہے 3 جو ہے 8 سے چھوٹا یہ تو یہ true ہوگی minus 12 x x greater than or equal to minus 12 x کی value given ہے یہاں پہ ٹھیک ہے 5 less than or equal to 5 5 less than or equal to 5 ایک property تو ہمارے پاس true جا رہی ہے یعنی کہ 5 جو 5 کے equal ہے یعنی کہ ایک بھی true ہو تو یہ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا concept آ جائے گا تو یہ والا concept بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کونسی property کہاں پہ use ہو رہی ہے کونسا sign ہے اس sign کا مطلب کیا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بس آپ نے اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں یوں یہ یہ sign ہوتا ہے تو جس کی طرف اس کا مو مو close ہوتا ہے وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے اور جس کی طرف یہ والے دو مو ہوتے ہیں مو اس کا کھلا وہ ہوتا ہے open ہوتا ہے وہ والی چیز بڑی ہوتی ہے فارس کریں یوں لکھا ہے x greater than 5 اس کا مطلب ہے یہ value بڑی ہے اور یہ value چھوٹی ہے اسی کو اگر میں الٹا کر کے لکھوں تو یوں لکھ سکتا ہوں 5 less than x ٹھیک ہو گیا سمجھ آگے ہو گیا آپ کو کہ جس کی طرف مو close ہوتا ہے وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے جس کی طرف مو open ہوتا ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس next pay number 10 pay number 11 وہی number line concept ہے اور کچھ union intersection دیئے ہیں تو union intersection کے بارے میں میں آپ کو میں تھوڑا سا ایک دو examples بتا جاتا ہوں کہ union میں کیا کرتے ہیں ہمارے پاس دو sets یہاں پر example میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس set a اور set b میں لکھا ہوا ہے 1234 and 1234 567 تو union میں یہ کرتے ہیں کہ دونوں set کے جو element ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے لکھ لیتے ہیں یعنی کہ دونوں set وں کو ملا کے لکھ لیتے ہیں تو جو بھی answer آتا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے intersection u سے union کو show کرتے ہیں intersection کو الڈے u سے show کرتے ہیں intersection میں یہ ہوتا ہے دونوں set میں جو مشترک means کے common argan ہوں common elements ہوں ان کو ہم لکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے intersection یہ آسان تھا یہ سب کو تو ہیر آتا ہی ہوگا اگر نہیں آتا تو پھر بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس کے بارے میں بھی پتا چل جائے اب اس کے next یہ بھی number line والا سارا concept ہے intervals والا کے negative اور positive والا اس کے بعد آگے interval notations دی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو بھی پڑھ لینا ہے اگر ہمارے پاس چھوٹی bracket میں لکھا ہوا ہے a b x less than sorry a less than x x جو ہے وہ b کے لئے سے x جو ہے وہ آپ نے اتنا یاد رکھ لینا ہے x اگر بڑا ہو a سے اور چھوٹا ہو b سے تو اس کا ہمارے پاس چھوٹی bracket میں جو بھی interval لکھے ہوں گے وہ open ہوں گے چھوٹی bracket میں ہم interval لکھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں open intervals اور جو close close intervals اگر ایک چھوٹی bracket ہو ایک بڑی bracket تو ان کو half close interval کہیں گے کیونکہ ایک چھوٹی bracket میں لکھا ہوا اس کے بعد جیسے یہ لکھا ہوا ہے اب انفنٹی میں جو بھی آئے گے وہ closed ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دونوں بڑی bracket میں آگیا اب یہ چھوٹی bracket میں ہے تو یہ open interval ہوگا آپ نے جس یہ brackets کا بھی سین یاد رکھنا ہے اس کے زیادہ گہرائی میں آپ نہ جائیں اس کا کچھ زیادہ اس میں basic استعمال لی ہیں کچھ یہاں پہ properties use ہو رہی ہیں ان properties کو بھی آپ just read کر لیجئے گا یہ جو ہیں یہ چیزیں quiz میں آ سکتی ہیں mcqs میں بنی ہوئی آ سکتی ہیں کہ کون سے یہ interval دے سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ کون سا close ہے کون سا open interval ہے آگے کچھ examples دی رہی ہیں ایک آدھ inequality کی example کر لیتے ہیں اور اس کو ہم show کر لیتے ہیں number line سے جیسے کہ example دی رہی ہے x plus 2 x minus 5 greater than 0 میں کیا کرتا ہوں اس کو اور اس کو دونوں کو 0 کے ساتھ الگ لگ لکھ لیتا ہوں x minus 5 sorry greater than plus ہے ادھر جا کے minus کا ہو جائے گا minus ہے ادھر جا کے plus کا ہو جائے گا یہ concept سب کو آتا ہی ہوگا اب اس کو just ہم نے number line پہ show کر دیں یہ ہمارے پاس number line آگئی 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 یہ minus یہ plus پہ سی اب یہاں پہ ہم نے x greater than 5 تو x کو ہم نے show کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا یہ جو line آگیا یہ 5 آگیا اور x greater than minus 2 تو یہاں پہ آ جائے گا 2 نیکس لیکچر میں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ